اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں موٹر سائیکل کے انگیشن سسٹم کے سی ڈی آئی یعنی کپیسٹر ڈسچارج انگیشن سسٹم اس ویڈیو میں سی ڈی آئی کے مطالب تمام ضروری اور بنیادی تفصیل پیش کی جائے گی ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد موٹر سائیکل کے الیکٹریشنز بھائیوں اور آٹوموٹر کے طالب علموں کو سی ڈی آئی کے کام کرنے کا اصول اور سی ڈی آئی سسٹم کی مرمت میں بہت مدد ملے گی اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ سی ڈی آئی سسٹم کے اہم اور بنیادی حصے کون کون سے ہوتے ہیں اور پھر دیکھیں گے کہ یہ حصے کس ترتیب کے ساتھ فٹ ہوتے ہیں یعنی ان کی میکینیکل پوزیشن کیا ہوتی ہے اور ہر حصہ کیسے اور کیا کیا کام کرتا ہے ہر حصے کی میکینیکل یا الیکٹریکل آوٹپٹ کیا کیا ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پلنگ کے اندر سپارک کیسے پیدا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں پھر موٹر سائیکل کا انجن کیسے سٹارٹ ہوتا ہے آخر میں ہم دیکھیں گے کہ سی ڈی آئی یونٹ اور تمام پارٹس کی الیکٹریکل سکیمیٹک ڈرائنگ کیا ہے اور سی ڈی آئی کا ہر الیکٹرانک کمپوننٹ کیسے کیسے اور کیا کیا کام کرتا ہے تو شروع کرتے ہیں سی ڈی آئی کے پارٹس یعنی حصوں سے سی ڈی آئی کے چھے بنیادی اور اہم حصے ہوتے ہیں جو سپارک پیدا کرنے کے لیے ایکٹیو رول ادا کرتے ہیں ان میں مگنیٹک روٹر، سٹیٹر کوائل یا آلٹرنیٹر، پلسر کوائل یا پک اپ کوائل اور سی ڈی آئی الیکٹرانک یونٹ پانچویں نمبر پر اگنیشن کوائل یا اگنیشن ٹرانسفارمر اور آخر میں سپارک پلگ سی ڈی آئی سسٹم کے یہ چھے حصے جب ایک خاص ترتیب کے ساتھ فٹ کیا جاتے ہیں تو اپنے اپنے کام کرنے پار پانچویں سپارک پیدا ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ان کی فٹنگ کی ترتیب کیا ہوتی ہے انجن کے ساتھ ان کی فٹنگ کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ انجن کے ساتھ سب سے نیچے ایک بیس پلیٹ فٹ ہوتی ہے اس کے اوپر سٹیٹر یا آلٹرنیٹر کوائل کو فٹ کیا جاتا ہے بیس پلیٹ کی انجن کے ساتھ فٹ ہونے والی بیک سائیڈ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے پلیٹ کے درمیانی سراخ میں سے انجن کی شافٹ گزرتی ہے انجن کی یہ شافٹ بیس پلیٹ اور آلٹرنیٹر کوائل کے درمیان سے گزرتے ہوئی باہر آتی ہے اس کے باہری سرے پر میگنیٹک روٹر فٹ ہوتا ہے بیس پلیٹ پر ان دو سراخوں پر پلسر کوائل یا پیک اپ کوائل فٹ کی جاتی ہے میگنیٹ روٹر کے اوپر ایک اُبرا ہوا پیس لگا ہوتا ہے جسے ٹرگر ایج کہتے ہیں اس ٹرگر ایج کا کیا کام ہے یہ وضاحت تھوڑی دیر بعد آئے گی فٹنگ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کی آؤپٹ اور انپٹ کیا کیا ہے آلٹرنیٹر میں کوائل کے کئی سیٹ ہوتی ہیں ان میں سے ایک کوائل صرف سی ڈی آئی کے لیے نختص ہوتی ہے جبکہ باقی جو کوائل ہوتی ہیں ان میں سے کچھ بیٹری چارجنگ کے لیے اور کچھ موٹ سائیکل کی لائٹنگ اور اشاروں کے لیے ہوتی ہیں سی ڈی آئی کوائل سائز میں بڑی اور باریک تار کے بہت زیادہ چکروں سے بنی ہوتی ہے اس کی ریزسٹنس عام طور پر پانچ سو سے لے کر چھے سو اہم تک ہوتی ہے آلٹرنیٹر میں لگی سی ڈی آئی کوائل اور پلسر کوائل کی آؤپٹ سی ڈی آئی یونٹ کو دی جاتی ہے سی ڈی آئی یونٹ کے آؤپٹ اینیشن کوائل اور اینیشن کوائل کی ہائی وولٹیج آؤپٹ پلک کو دی جاتی ہے نیرمیٹ روٹر پر یہ سرخ نشان ٹرگر ایج کے مقام کی نشان دہی کرتا ہے جب روٹر گھونتا ہے تو آلٹرنیٹر میں لگی سی ڈی آئی کے لیے کوائل پچاس سرے کر چار سو وولٹ ایسی تک پیدا کرتی ہے آسیلو سکوپ پر یہ وولٹیج سائن ریڈ کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں یہ وولٹیج سی ڈی آئی یونٹ کی پاور سپلائی بنایا جاتے ہیں پلسر کوائل کی آؤپٹ کو اگر آسیلو سکوپ پر دیکھیں تو یہ ایک لائن سی نظر آتی ہے مگر جیسے ہمیانیٹ پر لگا پیس پلسر کوائل کے سامنے سے گزرتا ہے تو یہ لائن پلس کی شکل میں نظر آتی ہے یہ پلس سی ڈی آئی میں لے ہوئے سی ڈی آئی کی آؤپٹ پر پچاس سے نکر چار سو وولٹ طاقت کی پلس ملتی ہے جو اگنیشن ٹرانسفارمر کی پرائیمری وائننگ پر دی جاتی ہے اگنیشن ٹرانسفارمر کی آؤپٹ پر پلگ لگا جاتا ہے جو سپارک پیدا کرتا ہے پلسر کوائل سی ڈی آئی یونٹ اور اگنیشن ٹرانسفارمر یا اگنیشن کوائل کی آؤپٹ کو اگر آسیلو سکوپ پر دیکھیں تو ایک لائن سی نظر آتی ہے مگر جیسے ہی میگنٹ روٹر پر لگا ہوا چھوٹا سا چکون پیس پلسر کوائل کے سامنے سے گزرتا ہے تو ان تمام کی آؤپٹ پر پلسز نظر آتی ہیں یہ پلان انجن کے ہیڈ میں فٹ ہوتا ہے اور جب انجن کا پسٹن فریش فیون کو کمپریس کرتا ہوا یعنی دباتا ہوا سیننڈر کے ٹاپ پر پہنچتا ہے تو این اسی وقت پلگ میں سپارک پیدا ہوتا ہے جس سے فیون کو آگ لگ جاتی ہے اور سیننڈر کے اندر دھماکا ہوتا ہے اور بہت زیادہ دباؤ پیدا ہوتا ہے یہی دباؤ انجن کو میکینیکل پاور مہیا کرتا ہے دباؤ کی وجہ سے پسٹن کو پش ملتی ہے اور پسٹن پاور کے ساتھ انجن کی کرینک شافٹ کو گھوماتا ہے اب بات کرتے ہیں سی ڈی آئی یونٹ کی الیکٹریکل سکیمیٹک ڈرائنگ کی عام طور پر یہ اوپر والی ڈرائنگ زیادہ تک موٹر سائیکلز کے سی ڈی آئی یونٹ میں دیکھی گئی ہے اس میں کپیسٹر اگنیشن ٹرانسفارمر کی پرائیمری وائنڈنگ کے راستے چارج ہوتا ہے جبکہ سی ڈی آئی کی اس ڈرائنگ میں کپیسٹر ڈائریکٹ چارج ہوتا ہے یہ ڈرائنگ نسبتاں کم سی ڈی آئی یونٹس میں دیکھی گئی ہے مگر بہرحال کوئی بھی ڈیزائن ہو کام کرنے کا اصول ایک ہی ہے اس سرکت کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ جب میگنٹ روٹر گھومتا ہے تو آلٹرنیٹر میں تقریب ان پچاس سرے کا چار سو وولٹ اے سی پیدا ہوتے ہیں یہ وولٹیگ سی ڈی آئی یونٹ کو پاور سپلائی مہیا کرتے ہیں ان اے سی وولٹیجز کو ڈائیوڈ جو سی ڈی آئی یونٹ کے اندر ہی لگا ہوتا ہے اس کی مدد سے ڈی سی بنا لیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ایک کل سوچ یا اینیشن سوچ لگا ہوتا ہے اس سوچ کے آن ہونے کی حالت میں یہ اوپن ہوتا ہے اور آف ہونے پر یہ کلوز ہو کر تمام وولٹیجز کو گرانڈ کر دیتا ہے جس سے انجن بند ہو جاتا ہے ڈی سی وولٹیجز سے کپیسٹر کو چارج کیا جاتا ہے اب یہ ہمارا مین سائیکل شروع ہو رہا ہے اس کے وضاحت کی جا رہی ہے یعنی ڈی سی وولٹیجز سے کپیسٹر کو چارج کیا جاتا ہے یہاں پر یہ بات واضح کرتے جائیں کہ کپیسٹر کو جب ڈی سی وولٹیجز سے چارج کیا جاتا ہے تو شروع میں بہت زیادہ کرنٹ گزرتی ہے جیسے جیسے کپیسٹر چارج ہوتا جاتا ہے تو کرنٹ بھی کم ہوتے جاتی ہے اور کپیسٹر کے مکمل طور پر چارج ہونے پر کرنٹ روک جاتی ہے ہم نے یہ چیز دکھانے کی کوشش کی ہے یہ تیر کے نشانات کرنٹ کے بہاو کو اور کپیسٹر کا بدلتا ہوا رنگ اس کی چارجنگ کو ظاہر کرتا ہے یعنی بلیک کلر مکمل ڈسچارج اور ریڈ کلر مکمل چارج کو ظاہر کرتا ہے جیسے ہی کپیسٹر فل چارج ہوتا ہے تو اس میں سے کرنٹ کا بہاو روک جاتا ہے اور کپیسٹر پر سپلائی وولٹیج کے برابر وولٹیج جمع ہو جاتے ہیں سی دی آئی کا اگلا اور مین کمپوننٹ یہ ایس سی آر ہے ایس سی آر یعنی سیلیکان کنٹرولڈ ریکٹی فائر بعض لوگ اسے ٹرائک بھی کہتے ہیں جو کہ غلط ہے ایس سی آر اور ٹرائک کا فرق کسی اور ویڈیو میں واضح کریں گے فنحال یہ ہے کہ صرف سی آر اس وقت کرنٹ گزرنے دیتا ہے جب اس کی گیٹ پر وولٹیج کی ایک خاص مقدار دے جاتی ہے یہ وولٹیج ایک پلس کی شکل میں ہماری پلسر کوائل مہیا کرتی ہے پلسر کوائل سے یہ پلس کب آتی ہے جب مومیٹک روٹر پر لگا ہوا یہ ٹرگر ایج جو ہوتا ہے وہ پلسر کے سامنے سے گزرتا ہے تو ایک وولٹیج پلس ایس سی آر کے گیٹ پر آتی ہے یعنی جو پلسر کوائل پیدا کرتی ہے پلس وہ ایس سی آر کے گیٹ پر آتی ہے اور ایس سی آر کو آن کر دیتی ہے اس چیز کو واضح کرنے کے لیے آن حالت میں ایس سی آر کا رنگ ہم نے ریڈ کر دیا ہے جبکہ آف حالت میں ایس سی آر کا رنگ بلیک کر دیا ہے جب ایس سی آر آن ہوتا ہے تو مکمل طور پر چارچدہ کپیسٹر کو ایلیشن ٹرانس فارمر کی پرائمری وائننگ کے رستے ڈسچارج کروا دیتا ہے ایلیشن ٹرانس فارمر کی پرائمری وائننگ میں سے کپیسٹر کے ڈسچارج ہونے پر پچاس سے لے کر چار سو وولٹ کی پلس گزرتی ہے اس کے نتیجے میں ایلیشن ٹرانس فارمر کی سیکنڈری وائننگ میں بھی بہت زیادہ ہائی وولٹیج پیدا ہوتے ہیں بیس ہزار سے لے کر چیلس ہزار تک ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ٹرانس فارمر کی سیکنڈ ریکوائل کے چکر پرائن ریکوائل کے نسبت بہت زیادہ ہوتے ہیں یعنی ایلیشن ٹرانس فارمر سٹیپ اپ ٹرانس فارمر کے طور پر کام کرتا ہے اس ہائی وولٹیج سے پلگنی سپارک پیدا ہوتا ہے کپیسٹر کے ڈسچارج ہونے کے بعد سی آر آف ہو جاتا ہے اور کپیسٹر دوبارہ چارج ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ ڈسچارج ہو کر سپارک پیدا کرتا ہے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے